قارون کو دعویٰ دی گئی جس کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ مال عطا کیا تھا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ یہ اللہ جللہ شانوں کے بنے اوے اصول ہیں جو معاشی طاقتوں کو معاشی نظاموں کو اپنے اندر لانے ہوں گے چونکہ معاشی طاقت کے حقیقی سرچشمہ اللہ ہے انہوں نے دیا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بازار کا نیا روزانہ نرخ ہوتا ہے چیزوں کا آپ ہمارے لئے نرخ مقرر کروا دیں سعر لنا یا رسول اللہ ہمارے لئے نرخ اور بھاو متعین کروا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہی سعر مقرر کرنے والے ہیں بھاو اللہ ہی مقرر کرتے ہیں وہی رزق میں کمی بھی کرتے ہیں وہی رزق کو بڑھانے والے ہیں رازق اللہ تعالی کی ذات ہے انسان کہتا ہے کہ معاشی نظام ہمارے ہاتھ میں ہے ہم نظام چلا رہے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے یہ باتیں میں ایسی ارز کر رہا ہوں ہمیں آج اپنے نوجوانوں کو سمجھانا ہے اپنی نظریات کو درست کرنا ہے اپنی سوچ اور فکر کو درست کرنا ہے کامیابی کی نظام اور طاقت کا دائرہ امریکہ ہمارے لیے کامیابی کا نظام نہیں ہے کامیابی کا نظام روس اور چین جو طاقت کے دائرے ہیں وہ ہمارے لیے کامیابی کا معیار نہیں ہے یہ نظام چلتے ہوئے اپنے گھائی کھائیوں کے اندر گر جائیں گے یہ نظام فطرت کے خلاف ہیں انسانی فطرت کے خلاف ہیں چائنہ میں بہت پہلے ہمارے اسفار ہوئے تو مقامی لوگ ہمیں بتاتے تھے اب مجھن کے قانون کا علم نہیں پہلے وہ ہمیں بتائے کرتے تھے کہ جب مکان جب کسی آدمی کے انتقال ہو جاتا ہے تو یہ مکان ویراست میں آگے اولاد کی طرف نہیں جاتا حکومت کی ملکیت میں دوبارہ چلا جاتا ہے جتنی بھی انسان ہیں وہ اپنی حقیقی چیزوں کے مالک نہیں ہے یہ فطرت کے خلاف عمر ہے فطرت کے خلاف نظام ہے